نمسکار میں ہوں سبا خان آپ دیکھ رہے ہیں میری پرطال دوہزار چوبیس کا چناؤ نسدیک ہے اور چناؤی سوگات کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے ایسے میں بپکشو یا سرکار اپنے اپنے طریقے سے جنتا کو اپنی اور کرنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن کس کی کوشش کتنی اثر دار ہے آئیے جانتے ہیں مین مدہ ہوتا ہے مہنگائے بیروجگاری کا جس پر سرکار بات کرنے کے لئے اس میں موڈ میں رہتی ہی نہیں جب بھی ان سے بات کرنے کے بھی پچ کوشش کرتا ہے بھاگ کے رہتے ہیں مہنگائے جو مدہ بھی بات کرنا ہی نہیں چاہتے کسی چیز پہ بھی کیونکہ یہ بس اپنا مندیر مسجد یہ کامل کرے گیا ہے بھائی ہم کو جی ہے مہنگائی تو کم کر رہے ہیں آپ شروع تو ہو گیا دو سو روپے گیس سلنڈر کا دام کم کیا دو سو روپے کم کیا نا خوش نہیں ہے دو سو روپے کم کرنے سے اس کے بعد کیا ملا گریب ہوگا ابھی چار سو بڑھ گئے یہ اکثر ہوتا ہی ہے دو سو روپے کم سلنڈر پر ہوئے ہیں یہ مانے رکھتا ہے 20 روپے دو روپے کم نہیں ہوئے سلنڈر پر سیدھے دو سو روپے مدی سرکار نے کم کیے ساڑھے گیارہ سو کا سلنڈر تھا ابھی دو سو کم کر دیا ایک آئیک چلیے ایک سلنڈر کم کرنے سے کوئی مہنگائی کم ہو گئی باقی سو مہنگای اب کیا نہیں کم ہو اب کس چیز بہت کمی کی گئی ہے یہ کیونکہ دو سو روپے کم کیا ابھی دو سو روپے کلا ابھی دو سو روپے کلا دیا اب چالی سو روپے کلا دیا بائیسا سستا ہو گیا تب بھی پردکت نہیں پہلے کہہ رہا تھا مہنگا ہے آپ بتا رہے مہنگا ہے چاہتے سیدھی سی بات ہے میں کام کرتا ہوں مجھے لگتا ہے کوئی مہنگائی نہیں ہے مہنگائی بڑھتی جارہی جیسے جنسانکہ بڑھ رہی ہے دیس میں وہ ایسے تو بڑھا ہی مہنگائی کا بڑھنا کمپل سری پہلے میں دس سال پہلے ہماری مزدوری کم سے بہت کم ہوا کرتے تھے بہت جیدہ پچاس آٹھ روپے میں نے دیکھا میں نے تو نہیں کرتا تھا مزدوری آج مزدوری 600-700 روپے تو اگر اس سمیں سلنڈر مان لیا 1200 کا ہوگا اگر 1200 تو مجھے لگتا کہ مہنگائی بڑھی ہے میرے حساب سے بلکل بھی مہنگائی نہیں بڑھی جو بھی چل رہا ہے ایک دم سسٹم وائس چل رہا ہے جو کہ صحیح بھی ہے مہنگائی بڑھے ساڑھے چار سو کا سلنڈر تھا تب لوگ کہہ رہے تھے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے اب ساڑھے گیارہ سو کا ہوا ہے مہنگ جب ساڑھے چار سو کی بات تھی تو ساڑھے چار سو کا ایک سمیں تھا قریباً آٹ سال دس سال پہلے ساڑھے چار سو روپے میں ہوگا اس سمیں مجھے پتا ہے ممی بیپا میرے بھائی لوگ کام کیا کرتے تھے ستر روپے اسی روپے مزدوری پاتے تھے تو ستر اسی میں جب مزدوری پاتے تو چھ سات دن اگر مزدوری کرتے تب جا کے سرنڈر آتا تھا وہی حال آج ہے آج 600-700 روپے دیاری ہے دو تین چار دن کام کرتے تھے اپنا اچھے دن کی ہے کیوں سر اچھے دن تو لگی رہے دیکھئے کتنا چیز دن آگئے دوسرا مٹی ماتا دو سو روپے کلو بھی گیا ارہر کے دال دو سو روپے کلو بھی گئی کلو باترل دو سو روپے کلو بھی گیا اچھے دن تو آئی گئے سنتوش نہیں ہے بھائی صحیح ہے بھائی جیسے ہے بھائی نکالنا چنو نکالنا بھائی سب کے لیے بھائی یہ پھر ہی وہ پھر ہی اور نکل جائے گا اس کے بعد پھل لیو ڈبل چارجر لیو اس سے زیادہ کیا چاہیے تو جنتا بے کوپ ہے ہم کھلا کہتے ہیں سو کسی دیوات جنتا بے کوپ ہے جیسے بھائی نے کہا بلکل صحیح بات ہمارے سرکاہ کرتے تھے جنتا کیا پورا ہندوستان مرکوں کا دیش ہیں تو اگر ہندوستان نے ایک نیتا کو چنائے تو جائے سے مرکوں کا دیش ہے ہندوستان صحیح بات اپنی بات رکھیں گے آپ لوگ کے سامنے آج میں اپنی بات رکھ رہا ہوں تو مجھے لگتا ہے بھائی جی ہندوستان میں بھیڑ چال چلتی ہے جیسے ایک بھیڑ جا رہی ہے آگے آگے اس کے پیچھے سر لگا کے جائیں گے چاہے وہ نالے میں جائے یہ تو نہ کھو مرک ہے مرک کیسے یہ بتائیے ایک سے بدوان لوگ ہمارے دیش کے اندر ہوئے بھارت دیش میں نام کم آیا آپ گھتار مرک لوگ ہیں بچے ہو چھوٹے ہو ہمارے بھائی ہو بھتیجے ہو وہ تو ٹھیک ہے مہا پہ ہے لیکن مرک نہیں ہے مرک میں تو اب بھی آگے چاچا بھتیجہ کی بات آگے چاچا بھتیجہ ہلی بات آگے ہم تو ان سے خود سے ان کی سرکار آج رہے گی جب آج تو بھتا ہونے لگا ہے پانچ سال بھلے تو نہیں آتا تھا جب آرہا ہے جتنے بھی وٹ ہیں سارے بھاجپا کو جانے ہیں بلکل جانے کی لئے آرہے مہم پردھان منتری جی تو اچھے ہیں بلکل مہم دو رائے نہیں اس میں کوئی بلکل ہی نہیں جو بپچھ مرائے کریں ان کے لئے میں ہوں باقی مہم سا اپنے جگہ ہے جیسے ترسے ہیں کام چلا رہا رہے جو بنا رہے تو وہ اپنے بھائی لوگ کچھ لوگ کہتے نہیں کہ مطلب دکھا تھے جن کو بلکل صحیح بات ہے بلکل آدت ہو گئی ہے وہ تو آدت من گئی ہوئے یہ تو اوپر سے آدت ہے جس کی سرکار بنے اس میں کود گئے وہ تو جاہر سی بات ہے نیتاک پھر کئی سے آپ بول دیا جنتا کئی سے آپ نے بول دیا بھائی دل بدلود نیتا بھی ہوتے ہیں نا آدھ سرکار بن گئی وہاں پھان گئے اب جہاں موقع دیکھ بھائی گا گھوسیں گے تو وہیں کہ ہم بچ جائیں نہیں کر جائیں گے تو ہم پھٹ جائیں گے پھر اس کیسے جائیں گے جائیں سی بات پھٹ جائیں گے جنہ دھا کمائیں گے جائیں گے کہاں نیتا وہ صحیح ہے جو جمینی کام کر سکے جنتا کی سن سکے اس سے بڑیا نیتا کوئی نہیں ہے اس دور میں ابھی موجودہ سمیں میں کون سن رہا ہے بھائی سمیں موڈی کر رہے ہیں موڈی ہیں یوگی ہیں کر رہے ہیں موڈی جی اور یوگی جی ہی کر رہے ہیں جائیں سی بات ہیں اچھا بڑیا ہے سب ہاں سب بڑیا ہے کیوں سر بڑیا تو ہے بڑیا ہے جنتا کری بڑیا تو بڑیا ہے مگر ہمارا جو میرا مین مدہ مہنگائی بے رجگاری میں بات اس پہ کروں گا اس پہ یہ بات کرنے کبھی تیاری نہیں ہوتے ہیں چاہے موڈی جی ہو جائیں چاہے یوگی جی ہو جائیں موڈی مہنگائی سے ترقی ہو رہی ہے تو آپ کو دکھت کیا چاہے ترقی ہو رہے بتائیے ہم کو نا بدل رائے دیس کیا بدل رائے دیس چاند پر گا چاند پر پہنچ گئے ہیں چاند پر بہت پہلے جا چکے ترکی تکی چوتے نمبر پہ آجاں ہمارا پہوٹا ہے پرائے بیٹ آدمی جو دہاری پا رہا جو بھی وہی پا رہا اس سے پلے آٹھ روپے گلو بک رہا تھا ٹھیک ہے نا مہینگا ہے چرم جیم اب نہیں ہم کو یہ بتایا اب بیٹا ہے اس بک ہو رہی ہے برشاہ کھیتوں میں پانی بھرا ہوا ہے اب تماماٹر کی ہمارے مطرین نہیں بات کریں دو سو روپے جو بھی گراہ ہے تماماٹر کھیتوں میں میں پانی بھرا ہوا ہے جب پیدا بار ہوگی نہیں سمان کم آئے گا کوئی بھی پادم کم ہوگا تو وہ مہنگا ہو جاتا رہی پیاج کی بات کہہ رہے ہیں ہمارے مطر تو پیاج کا بھی یہی حال ہے کھیتوں میں پانی بھرا ہوا ہے سمجھ لیجے تو پیاس مہنگی ہوگی نہیں کون سی مہنگا یہ دیکھیں رات نہیں کون سی مہنگا ہے بتائیے نا آپ کیا نہیں مہنگائی ہے ایک گریب آدمی جو 9030 روپے دیہاری کم آ رہا چار پرانی ہے آپ ہم کو بتائیں کہاں کھا لے گا آپ بتا رہو مہنگائی ہے راسن مل لائکہ نہیں اسی طرح لوگ راسن دے رہی ہیں کہ نہیں دے رہی ہے سرکار پانچ کلو چاپ پیٹ بھر جائے گا اس سے پہلے سرکاریں دے رہی دیجئے اس سے پہلے علی سرکار نے آپ کی ہی سرکار نے دیا مجھے بتا دیجئے میرے سرکار ایک جنٹہ کھا لے کام کرنا جنٹہ چاہی نہیں نہیں رہی ہے پانچ کلو چاوار کی را ہے میں ہم مہنگائی لگایا پڑے ہو پانچ کلو لائکہ پانچ کلول لائکہ پانچ کلو لائکہ پانچ کلو لائکہ بہتے ہو پچاسہ سولے ہو تو با بھائی بہت اسی لیے تو مہنگائی بھائی تو آپ نے دو سو روپے کھڑوا چلی اس لیے تو بکوایا بارہ سو روپے سلنڈر آمدہ تبھی تو دیا سبسٹی کھا گیا بارہ سو بہتیس اپنی سلنڈر تھا کہت روپے سلنڈر تھا ایک ایم کو آپ یہ بتائیے کھالی بہتیس روپے سلنڈی آتی تھی وہ بھی مند ہو گئی تھی کسی میں آرہے کسی نہیں آرہی تھی میرے بھائی صاحب دو سو بہتیس روپے جی جھوٹ ہو گئی دو سو روپے یہ کم ہوئے وہ جوڑ لیے 35 سبجیڑی کا میں جوڑے لے رہا ہوں یہاں پر یہاں پر ایک سر بول رہا ہے کہ چھناؤ آ رہا ہے اس لیے رہت تو ملے گی آم جانتا ہے یہ کیسے پہلے گورمنٹی دیگو نہیں کرتی دیگیا جو کہ تحمد لگا رہے چھناؤں نو والی بات نہیں ہے دو سو روپے کم ہوئا ہے اس کے بعد انہوں نے بہت بھی کر دیا نا دیپا والی میں یہ ڈیجل اور پٹرول پہ بھی جانتا کی مجبوری ہے بن گئے ہیں اور جانتا دوہزار چوبیس میں ان کو دکھا دے گی اپنی مجبور ہو پائیدان کا ہم لوگ دکھا دیں گے بلکو صحیح بات ہے سرکار نے مہنگا ہی تو ایک بہانہ ہے سیدھے سیلینڈر ایک پانسو کا ہو جاتا تھا اٹھا کہیں گھومنے لگتی تھی آپ کیوں نہیں بولی ہمارا ترقی کر رہا ہے پاکستان پہنے میں پڑا ہے ہم کچھ کرتے ہیں پاکستان کاپنے لگتا ہے کہ وہ جان رہا ہے کیوں آپ کیوں نے بولنے پر ڈیر لگ رہا ہے کہ مرے جا رہے ہیں بہاں گے اس لئے نہیں بولوگی کیونکہ توہاری سرکار خود ابھی سرکار میں بیٹی ہو اور چھوٹی سے کوئی بات ہوتی ہے وہ ہندو مسلمان وہ ہندو مسلمان اس کے سیوا کچھ ہے یہ بتائیے آپ کا مندر بنا کسی نے کچھ رہا کوئی مسلمان نے اوبجیکشن کیا کیا اور نہیں یہ ہوتی بھی یہ ہوتی ہے لڑائی والی بات کربی نہیں پائیں گے کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا باقی اور کوئی کار چل رہا ہے آگے اس میں کوئی مسلمان اتحاد کر رہا ہے نیوز دیکھ رہے ہیں نیوز دیکھ رہے ہیں نیوز دیکھ رہے ہیں روز بہی کام کرتا ہوں سرکار تو کہنا ہے سیرے طور پر مسلمان کر بھی کیا پائیں گے تو وہ کچھ نہیں کر پائیں گے مگر سنیے ہندوستان کے اندر جگر موڈی جی دیکھئے سب کچھ جگہ سب کچھ ہے ٹھیک ہے موڈی جی پانچ سو روپیہ کی جگہ اپنا نوٹ لگا وہ فوٹو لگوا دیں ایسا کسی لگوا دیں گے لگوا دیں گے لگوا سکتے ہیں اچھی بات ہے تو ہاں لگوا دیں نا تو ان کو خود ہی پتا کر لیا گا ایسا کسی پتا جلے گا ارے بھائییا میں لگ سکتا ہے بلکل لگ سکتا ہے موڈی جی کا یوگی جی کا فوٹو لگ سکتا ہے نہیں لگ سکتا ہے نہیں گاندھی جی کا چسمہ سوچالے کے پاس لگ سکتا ہے تو ان کی پوٹو نہیں لگ سکتی ہے اتنے بڑے گاندھی جیتھ ہیں سوچالے پاس پوٹو لگی چسمہ ان کا گاندھی جی ان کا سوچالے پہ لگا ہوا ہے کولے دان پہ لگا ہے ڈیس بین پہ لگا ہے ڈیبے پہ لگا ہے تو اتنا یار بھائی سندیز ملتا ہے سندیز ہی ملتا ہے وہ تو آپ دیکھتے ہوں گے بھائی آپ کسی اور لگا دیتے اپنے باپو راشتے باپو اب ہمارے ہندوستان کی بیدیتی کر رہے گیا اس کا ملت کہ آپ ناگرک نہیں ہمارے عجیب لگ آپ اس کو اٹھا دیجئے ایک ہمارے راشتے جھنڈا نیچے پڑا ہوا ہے راشتے جھنڈا کون لائے راشتے جھنڈا کون لائے نہیں دیکھئے آپ غلط بات کر رہے آپ نے کہا کوئی مومدن ہندوستان کا اپجیکشن کیا کرو گے ہمارے ناگرک ہندوستان کے جتنا ہمارا ہندو بھائی کا اسی کیسا اتنا آپ کسی مسلمان نے اٹھایا تو بتائیے کیوں اٹھائے گا ہندو نہیں اٹھائے رہا سکھ اٹھائے آپ کیوں اٹھائیں مہنگائی بات کر رہے مہنگائی آپ نے دیکھا مہنگائی نہیں ہمارے خرچے بڑھ گئے ٹھیک ہے نا ہر انسان کو چاہیے کھانا ہوتل میں کھانا چاہیے ٹیک 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 پیدل چلنے بجائے پہلے ہوتیل بگر آنی آج کے جتنا آج 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 خرچے نہیں بڑھیں گے خرچے بڑھیں میڈم دیکھیں ہاوے میں بات کرنا آل ہوتی ہے اور پریٹیک کل میں بھی ٹھیک دار ہوں میں بھی ٹھیک دار میں اے ٹو جیٹ کام کرتا ہوں انٹیریر سے لے کسی کاری گر سو پوچھ لیجئے کسٹیمر سا جگر دے 600 کسٹی مہینگا میڈم بڑھ رہی ہے ہم 900 روپے لیں گے کوئی میڈم دی تو یہ نہیں ہوتا ہے ڈیتا بھائی 600 روپے ہے اور اس سے پوچھو مزدور سب کہہ رہے ہیں آپ کبھی اڈے پہ جائیے ہم پھر میں آپ سے کہہ رہا ہوں کبھی جہاں پہ اڈے مزدور جہاں گریب آدمی کٹا ہوتا ہے جو آتے گاؤں گراہ سے بھی کمانے کھاتی اڈے پہ آپ ان سے پتہ کری دیکھیں کائنے ہاوے میں بات کرنے میں کوئی فائدہ نہیں آج جب کسان گہ ہوں بہتا ہے ان کا کھیت تو بڑا نہیں ہے اتنا ہی نا تو پانی لگائے جہاں پہ پچاس روپے پانس سچائے ہو جاتی بیگے بھر کی آج وہاں پہ سچائے دو ہزار لگا رہا ہے اس کے بعد جو ساڑ گھوم رہے ہیں چر رہے دردر اس کو بچانے لئے تار خیش رہا ہے وہ ریٹ کیا ہو جاتا ہے اس میں کسان کا فائدہ کہاں ہے اس کی مول دھن نہیں نکل رہا بلکل نکل نکل بڑے پیمانے پہ کسی کا کام بھارت میں نہ رہا ہوتا کسانوں سے لے لیا کسانوں کے 10 روپے 15 روپے میں سرکان یوز نائے بھی بنائی کسان 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 فائدہ نوکات بہت سارے کسان دھنہ دیتے ہیں یہ دھنہ دیتے ہیں ابھی پیسا نہیں ملا کسی کا ابھی دلک نہیں ملا پیسا یہ دھنہ دیتے ہیں اور ٹینٹ لگتا ہے سب کچھ ہوتا ہے کئے سال سے ٹینٹ لگ رہا ملا نہیں ہے ڈڈی جمیل لیتی ہے ڈڈی جمیل لیتی ہے پندرہ بیس سال پہلے اور وہی پہلے سال پہلے ملتا ہے ملتا ملتا پہلے ملتا جو ریٹ 3 روپہ ہے یا 50 روپہ 100 روپہ جو بھی ہے ان کو 3 سال 10 15 سال پہلے ریٹ ملتا ہوگا اب ہی ریٹ نہیں ملتا ہوگا تو آپ یہ سمجھ بات کر لیجے وہ آپ کو پوری جانکاری آپ دے دیں گے ہم لوگ جب گاڑی سے نکلتے ہیں کافی مہلائیں بیچاری بیٹی ہیں کافی پروز بیٹے ہیں کچھ وہ بنگتا ہے کاؤنٹر آگے آگے آدمی جو بولنا ہوتا ہے پورا پیبر کپ کپ لیا گیا آپ کی پچاس جمین پچیز آر کی دیا گیا با 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 گا ایسے بسا رہے سب کو بچاروں کو اور کسان کہا جائے بچارا آپ آدمی کسان کسان کی بات کر رہے آب جائیے منڈی میں جائے پتا کریے روپا آگے پیاج بکتی روپا نسن بکتا ہے اور دھنیا بکتی ہے اس کو بونے میں نکالنے میں کسان سے پوچھئے روڈ سے نہ پوچھئے روڈ پر کوئی بینیفی نہیں ملے کیونکہ کوئی بویا تو ہی نہیں نہ کسی نکالا آپ جائے کھیت میں وہاں پوچھئے کہ تروی بجانے لیے تروی پھائلانے کے لیے کتنے دن اس کو پانی رکھانا پڑتا ہے سمجھے اس سے پوچھئے کیا کر رہا کسان کسان کو جب فائدہ نہیں تو کھتی چھوڑی آئی یہ بتائی کبھی بھی جب تک رہیں گے ست مہن مدیب بات کبھی نہیں کریں گے دو چار نالی کا نام بینا دیں چار روڑ کا نام بینا دیں چار روڑ بنا دیا چار نالی سرکار بنی تھی جہاں اکلے زیادہ نے بنوائے تھا وہاں انہیں کھلی فیتے کٹے ہیں روڑے کس نے چمان چم کروائی اس سے پہلے چمان چم نہیں تھی پہلے تو سرکار ہو جائے جون تک چس مہن جگ سرکار ہو گئے دوسری بار بیٹ گئے آکے بلکل ہوئے جب برسات آجائے پانی بھرے گا گھر ہو جائیں گے برسات ہوئی پانی بھرا گھر گھر سرکار برسات نہیں ہوتی تھی پہلے پھول پھل بھلت آتا جب سلک پہ پانی بھر جائے گا تو اٹھومیٹ گھٹے ہوگے دیڑ سو میں دو سو میں کھایا ہوگا آپ کھایا 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 کھائیں 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 روڈ بنے چاہے نہ بنے چاہے ہم کو ٹانگا لینا پڑے گا لے سن سن راسن راسن دیں گے راسن دیں گے راسن راسن دیں گے اور سیلنڈر چھیل لیں گے تب بھی ہم دیں گے مو دیں چاہence چاہence 500 , ڈیر lig ڈیو 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 تو سلنڈر چلا جائے راسن دیں اس کے ساتھ کڑوا تیل ہم کو نہیں چاہیے کڑوا تیل مائنگا لے لیں گے تماؤٹر دوستوں میں لے لیں گے مگر دیں گے مہدی کا گیس کا کنیکشن کنیکشن دے رہے ہیں کنیکشن ایسا دے رہے ہیں کنیکشن گھر کا ٹوٹا جا رہا ہے آپ کو جملہ لگ رہا ہے جملے باجی کرتے چلے آئے کس کے خاتم پندرہ کو آئے بھارت سرکار کے ہی منتری امیستہ جی نے کہا تھا کہ یہ جملہ تھا یہ آپ لوگوں کو یہ چیزیں معلوم ہوگا انہوں نے خود کہا تھا یہ جملہ تھا پندرہ لاکھ والا جو تھا کیوں پبلک کو لالی پاپ دے کے چوتیاں منا رہے ہو تو پھر بھی تو سرکار آئی تو پھر لالی پاپ دے رہے ہیں جیسے بھی دوستوں کا سلنڈرک لالی پاپ دیا ہے لالی تو آپ لالی پاپ سرکار آ رہی ہے کیوں جیت رہی ہے کئیسے سرکار آ رہی بڑے بڑے دیش بس کے اندر جب لاک ڈاؤن لگا ہے حالت خراب ہو گئی سرکاروں کی ہماری سرکار نے بیکسین دی سمیں بڑی چیز تو یہ دیکھئے 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 بیدیشوں میں بیدیشوں میں جو الیکشن ہوتا ہے جو ہمارے بھارت سے کم سے کم سو سال آگے ہیں فورا نورن میں امریکہ 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 یہ سب یہ سب دیش بہت آگے تیکنولوجی میں چیز میں سمجھے مقابلہ نہیں ہے چائنا سنیے تو وہاں وائلٹ پیپرز ہو رہا ہے وائلٹ پیپرز وہاں ہو رہا ہے پوٹنگ تو وائلٹ پیپرز یہاں ہو گیا ہے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا وائلٹ پیپرز ہو رہا ہے امریکہ میں تو یہاں انڈیا میں تو سب گھر گھر میں یہاں اتنا بھینکہ چلنا ہے اتنا بھینکہ چلنا ہے یا یہ موڈی جانتے ہوں گے اور یہاں پھر آپ لوگ جانتے ہوں گے بہت بھینکہ چلنا یہاں پر پوری چرچہ پر آپ کی کیا رہا ہے ضرور دیجے دیکھتے رہے میری پڑتا دیکھتے رہا ہے